بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بھی ٹھیک ہوتا ہوں تو آج ہم آپ لوگوں سے آج کا ویلاغ شروع کرنے لگے ہیں آج کا ویلاغ اور ریسپی تو پہرے ویورز دعاوں میں یاد رکھنا ہے تو پہرے ویورز ریسپی شروع کرنے سے پہلے اور میری ہمیشہ کی طرح اپس لوگوں سے یہ ارکیسٹ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور لارڈنگ کا بٹر کو پرس کرنا ہے تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو پہرے ویورز آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں اور ریسپی بھی آپ لوگوں میں اس ویلاغ میں دوں گی تو پہرے ویورز ہم نے ریسپی آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو امید ہے پسند آئے تو کمنٹس کر کے ضرور ہمیں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ہمارے علو انڈے کی بھیجیا علو انڈے کا سالن آپ لوگوں کو ہمارے کے کیسا لگا تو لیکی ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنا تھوڑا سا ویوز دکھا دوں کہ ہمارا دنیا ہے اور بارش تقریباً روز آ جاتی ہے رات کو روزبا ہمارے بارش آ جاتی ہے آج صبح صبح سردی تھی اور رات کو بادل بہت زیادہ بنا ہوا تھا اور یہ دیکھیں اب تو ماشاءاللہ دن صاف ہے آسمان بھی صاف ہے اور رات کو سردی بھی تھی اور بارش آنے کا بہت زیادہ امکان بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم کیا کرم کیا اور بارش نہیں آئی تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس کرے اور بارشیں نہ ڈالے کیونکہ کسانوں کی فصلیں تیار ہو چکی ہیں ماشاءاللہ سے گندم کی فصل پک چکی ہے اور گندم کی کٹائیں ہونے والی ہے اور ہر کسان کی خیر خیریہ سے اس کی گندم اس کے گھر میں آ جائے اس کی محنت اس کے اور اس کی محنت اس کے پلے پڑ جائے تو پیارے ویورز چلیے ہمارا ماشاءاللہ سے دھنیا ماشاءاللہ سے بہت بڑا بڑا ہو چکا ہے میں نے یہاں ادھر سے کٹا تھا دھنیا اور یہ دیکھیں بیر بھی ہمارے اوپر سے بہت گر رہے ہیں تو پڑے ہو چکا ہے اور بہت زیادہ بیر خراب بھی ہو چکے ہیں کھانے کے مزے کے بھی ہیں مٹھے بھی ہیں لیکن زیادہ بیروں میں یہ قلعہ لگا ہوا ہے زیادہ بیر خراب ہیں جیسے ہی بچے آتے میں ان کو یہ بیر اپنے اٹھا کے دے دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں کیونکہ ہم اتنے کھاتے نہیں ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بھی پڑینا ہو چکا ہے اور یہ ہمارا دھنیا بھی ماشاءاللہ سے کافی ہو چکا ہے اور یہ ہمارا پدیدنا ماشاءاللہ شیر بی بھی کافی زیادہ ہو رہا ہے تیزی سے کیونکہ میں روز ان کو پانے ڈالتی ہوں اپنے پودوں کو اور یہ ہماری جامن بھی بارش اور ہوا کی وجہ سے نیچے نیچے ساری ہو گئی ہے میں نے باندی بھی تھی لیکن اب اس کو میں مزید بھی باندوں گی تو پیر ریویور یہ تھا ہمارے پودوں کو پہلے آپ لوگوں کو وہ چیزیں دکھا دوں تو یہ ہمارے آلو ہیں خاف کے جی میں نے کٹ لیا ہے ان کو اچھی طرح سے دھو کے میں نے پانی میں بھگو کے لیا ہے کیونکہ اگر پانی کے بغائر ہیں تو یہ کالی ہو جائیں گے اور یہ دو ہمارے پیاز ہیں تین انڈے ہیں اور دو ٹومٹر ایک سبز میرچ اور یہ پیارے ویورز یہ ہمارا مسالہ ہے خوشک مسالہ جو ہم نے اپنے انڈوں میں ڈالنا ہے اور یہ دھنیا ہے ہمارا سبز دھنیا جو میں نے اپنے گھر سے ہی کٹا ہے اور ماشاءاللہ سے دھنیا بھی سبز سبز ہے دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے تو چلیے ناظرین آئیے ریسپی شور کرتے ہیں یہ دکھے پیاز ہمارے تو گائز میں نے یہ اپنا گھیل رالا تھا پیاز رالے سے اور اپنے پیاز میں ہلکے ہلکے براؤن کرتی ہوں زیادہ میں نے براؤنے ہی پیاز کرنے اور اس کو اور ایک دو میرے تک ہم فرائی کریں گے تاپی یہ لسن ادرہ کیپیس کا کچھا کٹا نہیں دے ہو سکتے پیاز ہمارے نرم ہو چکے ہیں اب اس میں اپنے کماتر میں کارتی ہیں اب باری آتی ہے ہماری خوشکو مسال میں ڈالنے کی یہ ثابت ہم نے نکال کے رکھے ہوئے ہیں یہ مسالے میں نے پہلے بھی انکا آپ کو بھی دیا تھا یہ سارے مسالے ہم اس میں ایج کرتے ہیں اس میں الا رکھنا ہوں مسالے سارے ہمارے ایج ہو چکے ہیں اب ہم ہلکا سا ان کو ایڈی کے بنائیں کرتے ہیں اپنے مسالے کی اور ماشاءاللہ سے بہت پیاری خشکو آری آنی ہو چکی ہے ہمارے مسالوں کی ہمارے لسن ادرہ کے سکتے ہیں اور یہ دھنیا میں نے اس لیے اس کو پیسا زیادہ دھنیا میں نے دالیا ہے یہ ثابت دھنیا اس لیے میں نے ایسے کو ثابت دالا ہے اس کا اپنا تیز ہے ثابت دھنیا کا ماشاءاللہ بھون جگا ہے اور دیکھیں یہ میں نے مسالہ زیادہ اس کو نہیں میں نے زیادہ کھڑا کھڑا مسالہ میں نے اپنا رکھا ہے پیاز بھی نظر آرہ ہیں تمہاتر بھی اور ہمارا یہ خشک دھنیا وہ بھی نظر آرہ ہے اب اس میں ہم آلو ایج کرتے ہیں اس میں رمان دیں ان کو میں نے باری کی کٹا ہے اس میں زیادہ موٹا نہیں پاتا کیونکہ آلو انڈے کھڑے کھڑے انڈوں میں آلو کھڑے 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 اچھے لگتے ہیں جو اسے ہوئے ہیں یا ملیدہ بنا ہوا وہ تو بلکل اچھے نہیں لگتے اور کھانے میں اور لکھوں بھی بہت لکھ بھی اچھی نہیں آتی اور کھانے کا تیز اور کھانے کو بھی جلنے ہی کرتا ہم نے اپنے پیاز انڈے اور آلو بنا رہے ہیں لیکن ہم نے اپنے پیاز آلو کو کھڑے کھڑے رکھنا ہے اس کی دو سے تین سے چار نور تک اس کی بنائی کریں ہم تاکہ ہمارے لئے آلو کا تیست مسالے تاکہ ہمارے لئے مسالے کا تیست آلو میں ویلپ ہو سکے تازے دھنیے کی تو کیا ہی بات ہے تازہ دھنیہ خوشبودار ہوتا ہے اور اس کی چٹنی بنا کے پدینے دھنیے کی اور سبز میرچ ڈال کے اور ایک ٹمارٹر ڈال کے چٹنی بنائی جائے تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے ہر سالن کے ساتھ اس کا ٹیست آتا ہے ہر سالن کے ساتھ اس کا ٹیست بڑھ جاتا ہے سالن کا بھی بڑھ جاتا ہے اور چٹنی کا بھی اور بہت مزیدار لگتی ہے ویسے بھی یہ رکھی بھی کھائی جا سکتی ہے چٹنی تو پیرے بیور سے میں نے یہ دھنیہ زیادہ ہی کٹ لیا ہے اور میں نے یہ سارا ہی ڈالنا ہے کیونکہ مجھے دھنیہ بہت پسند ہے اور کھانے بھی خوشبود بہت زیادہ اچھی لگتی ہے پیرے بیور سے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھونچکا ہے اور ہمارے آلو بھی دلکل ہی نرم ہو چکے ہیں اب اس میں ہم اب باری آتی ہے انڈے ڈالنے کی تو ہم انڈے اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 اب اس میں ہم انڈے اپنے ڈالتے ہیں اپنے ڈال سکتے ہیں اپنے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کا دل چاہتے ہو تو چار انڈے بھی ڈال سکتے ہیں پانچ بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کی اپنی ملزی پہ ہے اور اس کی ہم اچھا باز لوگ انڈوں کی زیادہ بھنائی نہیں کرتے تو پیاری ویورز بھنائی زیادہ کرنی چاہیے انڈوں کی بہتنی زیادہ بھنائی ہوگی تو انڈوں کا اتنا ہی زیادہ تیزت اچھا نکلے گا اور اب ہم اس کو دو سے تین منٹ تک اپنے انڈوں کو پکاتے ہیں اپنے دیر تک انڈے یہ گھیم ہمارا چھوڑتے اس اپنے دیر تک ہم اپنے انڈوں کو پکائیں گے پیاری ویورز ہمارے انڈے پک چکے ہیں اچھی طرح بھون جکے ہم اب اس میں اپنا سبز ڈھنیا ڈالیں گے جسی لڑا را ہمارے رہیں اور اب ہم اپنی سبز میرچ یہ کٹی ہوئی ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت پیاری بہت بھینی اور بہت تیزتی کشبو آ رہی ہے ہمارے دھنیا کی ہمارے سالن کی تو پیارے ورز یہ سالن کھا کے آپ لوگ آپ لوگوں کا نہ پکوڑے کھانے کو دک چاہے گا اور نہ ہی آپ لوگوں کا سموسے کھانے کھانے کو دک چاہے گا چونکہ یہ سالن میں نے تو اس میں ہلکی میرچ ڈالی ہے آپ لوگ زیادہ میرچ ڈال سکتے ہیں تیز میرچ کے ساتھ سالن تیز میرچ کا بنا سکتے ہیں تو بسم اللہ ماللہ یہ دیکھیں ہمارا یہ سالن پک کر تیار ہو چکا ہے اور انڈوں نے گھی چھوڑ دیا ہے ہلکا ہلکا سا تو اب اس میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں تو پیارے ماشاءاللہ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ سے ہمارا سالن پک تیار ہو چکا ہے اب ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اپنے سالن کو ماشاءاللہ سے سبحان اللہ بہت تیاری بہت تیزتی خشبو آ رہی ہے تو سبحان اللہ تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی تو یہ تھی ہماری آج کی فائنل لوگ آلو انڈے کی جگینر آپ کو بہت پسند آئی پسند آئی تو آپ نے کومنٹ بکس میں کومنٹ کر کے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ ہمارے آلو انڈے کیا آلو انڈے کیا دعا دعا میں یاد رکھنا ہے تو دیکھیں موسم پھر سے خراب ہو چکا ہے دھوپ ساری چھپ چکی ہے اور بدل بدل چھا چکے ہیں خدا سے دعا کرنی ہے آپ لوگوں نے اللہ تعالی آپ کو بارش نہ ڈال لے اور موسم خوش کر رہے اچھا رہے اور پیاری ویورز یہ میں سالن بھی اپنا لونڈے بنا کے تیار کر لیا ہے ریورز یہ تھی آج کی فائنل لوگ دعا میں یاد رکھ رکھ اللہ تعالی آپ لوگ میرے دعا کر لیے ایک آپ لوگ نے میرے دعا کر نی ہے اور ملتے ہیں کسی نکس ویڈیو میں ولاگ میں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ